موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایمے راحت کا ایک نوول شیئر کرنے جا رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کہانی کو ضرور سراہیں گے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جس کا نام ہے زندہ مجسمہ پھر تیسرا قتل بھی ہو گیا اب تین نوجوان موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے نو عمری میں ہی زندگی سے محروم کر دیے گئے تھے الگ الگ گھرانوں سے تعلق تھا لیکن ایک ہی طریقے سے انہیں قتل کیا گیا تھا ان کی گردنیں بدن سے علاہدہ کر دی گئی تھی اور ان کی لاشوں کے پاس ایک خون آلود کلھاڑی اور سرخ رنگ کی ایک شمع روشن ملتی اس وقت پولیس کے ایک بڑے افسر ایک چینل پر بیٹھے اینکر کے سوالات کے جواب دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے واردات کیسی بھی ہو کہیں بھی ہو ہم اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں اور واردات کے ذمہ داروں کو گرفتار کر کے سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں لیکن جناب مجرم پوری پلاننگ کے ساتھ واردات کرتا ہے اس کی سب سے بڑی کوشش اپنے آپ کو چھپانے کی ہوتی ہے اس کے طریقہ واردات پر غور کرنا بھی ہوتا ہے تب کہیں جا کر کامیابی ملتی ہے چاہے اس دوران دو چار قتل اور ہو جائیں اینکر نے کہا خدا نہ کرے ایسا ہو ہم اپنی پوری کوشش میں شب و روز مصروف ہیں اس کیس کی تفتیش ایس پینو شیروان عادل کر رہی ہے اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قاتل تلاش کر لیں گے قتل بڑی انوکھی نویت کے تھے پہلا قتل تین ماہ قبل یونیویسٹری کے ایک پروفیسر حاشم نظیر کے نوجوان بیٹے عرفان نظیر کا ہوا تھا اس کی سالگرہ تھی گھر میں مہمان جمع تھے سالگرہ کی تیاریاں اروج پر تھی عرفان تیار ہونے اپنے کمرے میں گیا وہ کافی وقت تک واپس نہ آیا کہ ایک میز پر سج گیا تو کوئی اسے بلانے گیا عرفان کمرے میں موجود تھا لیکن اس کی گردن شانوں سے الگ ہو چکی تھی اس کے نزدیک خون آلود کلہاڑی پڑی ہوئی تھی اور کلہاڑی کے نزدیک ایک شما روشن تھی جتنا کوہرام مشتہ کم تھا پروفیسر حاشم نظیر اور ان کے اہل خاندان پر جو قیامت ٹوٹی وہ اپنی جگہ لیکن خون آلود کلہاڑی اور اس کے نزدیک ایک روشن شما لوگوں کے لیے لی گئی تھی نہ تو وجہ ایک قتل کا پتا چل رہا تھا اور نہ کلہاڑی اور شما کا معمہ حل ہو رہا تھا گرس ہفتوں اس خونی واقعے کے چرچے رہے اور کیا سارائیاں ہوتی رہی کچھ وقت بعد یہ کہانی پھر تازہ ہو گئی اس بار ایک بڑے سنتکار کے نو عمر بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا قتل تو اس دوران نہ جانے کہاں کہاں ہوئے ہوں گے لیکن اس قتل سے جو سنسنی پھیلی وہ خون آلود کلہاڑی اور روشن شما کی وجہ سے تھی بلکل پہلے جیسا انداز ایک ہی ساخت کی کلہاڑی اور شما کے وجود نے اس کیس کو پہلے کیس سے منسلک کر دیا تھا اور اس سنسری خیز نویت کے پیش نگاہ یہ کیس نوشروان آدل کے سپرد کر دیا گیا نوشروان آدل سے بڑے بڑے خطرناک مجرم کام دے تھی اس کے ہاتھ میں جو کیس آتا اس کی کامیابی یقینی سمجھی جاتی تھی اسے اپنے کام سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ تھا پہلے قتل کے بعد ہی کیس اس کے حوالے کر دیا گیا تھا اسی نویت کے دو مزید قتل ہوئے لیکن نوشروان ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا اس ناکامی نے اسے دیوانہ بنا دیا تھا وہ بری طرح جنجلائا ہوا تھا کیس کا کوئی سر پیر ہی نہیں مل رہا تھا نہ جانے کتنے آدھی مجرموں کی شامت آگئی تھی نوشروان نے انہیں پکڑ کر بلوایا اور پھر ان کے فولادی ہاتھوں نے انہیں دھن کر رکھ دیا تھا لیکن کوئی حل نہ نکلا تیسرے کیس نے تو پاگل ہی کر کے رکھ دیا تھا تفتیش کی گاڑی رکی ہوئی تھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی تیسری بار فون بجا تو اس نے ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف افسرے آلہ تھا جی سر نوشروان نے پر احترام لہجے میں کہا آپ نے رات کو پروگرام دیکھا ہے جس پر ہم پر تنقید کی گئی تھی نہیں سر بڑی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے ویسے آپ کا کیا خیال ہے تینوں وارداتوں کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے کوئی ذہنی مریض ہے جو کسی جنون کے تحت یہ ہلاکتیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے سر مجرم ہمیں یہی باور کرانا چاہتا ہو لیکن اس کے پسے پردہ کوئی اور بات ہو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں اب تو لوگ ذرم میں بھی مزہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کچھ بجے بجے سے ہیں مسٹر نوشیروان جی سر میرا ذہن کچھ الجنوں کا شکار ہے ہر پہلو پر سوچ رہا ہوں الجی ہوئی بات یہ ہے کہ ان تینوں خاندانوں میں آپس میں کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ایک دو باتیں میرے ذہن پر دباؤ ڈال رہی ہے وہ کیا افسرِ آلہ نے دلچسپی سے پوچھا نوشیروان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا پھر بولا قتل ہونے والے تینوں نوجوانوں کی عمرے ان کی برد سرٹیفیکیٹ کے مطابق پورے سولہ سال ہے آپ کو علم ہے کہ اس سے پہلا نوجوان اپنی سالگرہ کے دن قتل ہوا تھا اور وہ اس کی سولوی سالگرہ تھی او مائی گارڈ کیا آپ اس بات سے کوئی نتیجہ اخص کر سکتے ہیں میں جب نتیجہ اخص کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا سر تو مجرم پکڑ کر آپ کے حوالے کر دوں گا نوشیروان نے سرد لیجے میں کہا ایک آدھ قتل کی بات ہوتی تو کچھ وقت گزر جانے کے بعد لوگ بھلا دیتے لیکن یکے بعد دیگرے ایک ہی طرح کی تین وارداتیں ہو چکی ہیں ان کے پس منظر کا کوئی پتا ہی نہیں چل رہا اس لیے بڑی سنسلی پھیلی ہوئی تھی تمام ٹی وی چینلز ان وارداتوں پر پروگرام کر رہے تھے نوشیروان عدل نے پھون کر کے افسر عالی سے درخواست کی تھی کہ مقتول نوجوانوں کی عمر کا جو اس نے تذکرہ کیا ہے اس بات کو راج رکھا جائے اور کوئی بیان نہ دیا جائے تین دن کے بعد کی بات ہے نوشیروان عدل کو ایک فون موصول ہوا کسی نے بڑے خردرے لہجے میں کہا تھا تم پولیس سپریڈنٹنٹ پول رہے ہو میرا مطلب ہے رستم سہراب نوشیروان نے سرد لہجے میں کہا میرا نام نوشیروان عدل ہے ہاں ہاں وہی کتنے بڑے بڑے نام رکھ لیتے ہو تم لوگ جانتے ہو یہ کتنا بڑا نام ہے نام تو رستم سہراب بھی بہت بڑا ہے لیکن تم کون ہو اور کیوں فون کیا ہے میرا نام راجہ منور احمد خان ہے اور میں تم سے روشن علی جولرز کے بیٹے کے قتل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں فون پر بات کرنے والے کے لہجے اور الفاظ سے نوشیروان کا پارا چڑھنے لگا تھا ضرور کوئی عمر رسیدہ اور زیادہ تعلیم یافتہ شخصیت ہے جو ڈھلتی عمر کے ساتھ تھوڑی سی سنک جاتی ہے جی فرمائیے فون پر ہی فرما دھوں تم ہل جل نہیں سکتے بیٹھے بیٹھے ہی سارے کام کر لینا چاہتے ہو میں کہتا ہوں نہیں آپ کچھ نہ کہیں مجھے بتائیے آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں اور روشن علی سے آپ کا کیا تعلق ہے ہاں اب تعلق تلاش کرو اور آ کر مجھے کرتار کر لو سنو ایس بی صاحب میں بس آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ مجھے بتائیے میں کب اور کہاں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میرا پتہ نوٹ کرو راجہ منور احمد خان نے اپنا پتہ بتایا پھر بولا اور ہاں سنو گردی میں متانا میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا روشیروان کا چہرہ یک دم سرخ ہو گیا تاہم اس نے برداشت کر لیا اور پھر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا روشیروان نے آنکھیں بند کر لی کچھ دیر اپنے ذہن کو یکسو کرتا رہا یوں غصے سے کھول رہا تھا پھر اس نے آنکھیں کھول کر پتے پر نظریں دوڑائیں اور بیل بجا دی اور دلی کے آنے پر اس نے انسپیکٹر گلزار علی کو طلب کیا اور پتہ اس کے سامنے رکھ کر بولا یہ راجہ منور احمد خان کا پتہ ہے اس کے بارے میں تفصیل معلوم کر کے رپورٹ دو انسپیکٹر ایڑیا بجا کر اور پتہ لے کر چلا گیا پھر گلزار علی نے اس کے بارے میں معلومات پراہم کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی اصل نام منور احمد خان ہے راجہ اس نے خود اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے جلیانی کے علاقے کا زمیدار ہے لیکن زمینیں فروف کر کے یہاں شہر میں آباد ہو گیا اور اب امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک بڑی فرم کا مالک ہے کاروبار اس کے کارکن کرتے ہیں خود پوری عمر سیر و شکار کا رسیہ رہا ہے اور اکثر مہمات سر انجام دیتا رہتا ہے وہ جنگلی درندے بھی شکار کرتا ہے اس نے بہت سے جانور میونسپلزو کو توختم دیئے ہیں جن میں درندے بھی شامل ہے وہ خاصا سنکی مشہور ہے تو شیروان نے ہاتھ کھڑا کر کے کلزار علی کو مزید تفصیل سے روکا اور آہستہ سے بولا شکریہ جاؤ کلزار علی کے جانے کے بعد وہ خود بھی اپنی جگہ سے اٹ گیا کچھ دیر بعد پولیس جیپ اس کی کوٹھی کی طرف بڑھ رہی تھی کوٹھی زیادہ وسی نہیں تھی لیکن خوبصورت تھی کیراج میں اس کی ذاتی کار کھڑی تھی اندر جا کر اس نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی بس لباس تبدیل کیا کچھ ضروری چیزیں ساتھ لی اور باہر نکل آیا وہ شنوار سوٹ میں بہت پروکار لگ رہا تھا پھر اس کی کار مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی طویل و عریض رکبے پر پھیلی ہوئی امارت منور احمد خان کی مالی حالت کی مظہر تھی اس نے اپنا کارڈ اندر بھیجوایا تو اسے طلب کر لیا گیا ڈرائنگ روم بے تہاشا شاندار تھا اور اس کی سجاوٹ سے اس کے رجحان کا اندازہ ہوتا تھا نوشیروان نے ایک نگاہ میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لے لیا پھر راجہ منور احمد اندر داخل ہو گیا وہ اچھا قوی حیکل شخص تھا اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے کہا راجہ منور احمد خان ایس بی نوشیروان نوشیروان نے اپنا جواب میں تعریف کروایا سادہ لباس میں بہت خوبصورت لگ رہے ہو کیا پیوگے کچھ نہیں آپ نے مجھے ان وارداتوں کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے بلایا ہے ہاں اس نے بیٹھتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ ایک معقول چہرہ میرے سامنے ہے جسے کچھ بتاتے ہوئے پوری سنجیدگی کی توقع رکھی جا سکتی ہے انسان نے جدیدیت کے نام پر بڑے تیر مارے ہیں لیکن معقول فطرت واقعات کے بارے میں اس کی ہر طرح کی ذہنی پہنچ خاموش ہو جاتی ہے ہمارے ہاں آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہمارے لیے حیران کن ہوتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ایسا کیوں ہوا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بائید از اکل واقعات کا وجود ہے ہم ان پر حیران بھی ہوتے ہیں لیکن ان سے انکار نہیں کر سکتے نوشی اروان نے اسیلی نظروں سے اسے دیکھا وہ فلسفر بننے کی کوشش کر رہا تھا شاید نوشی اروان کو کوئی تلخ بات کہتا لیکن منور احمد خان فوراں بول پڑا میری لائبریری میں ایسی نایاب کتابیں ہیں جو بہت سے انوکھیں انکشافات کرتی ہیں سانج جوگنا کی پروسرار روایات نامی ایک کتاب آج سے 110 سال کب فرانس میں چھپی تھی اس میں ایک سیاہ ایلس مارٹن نے اپنے سفر کے حالات لکھے تھے میرے پاس وہ ایک نوادر کے طور پر موجود تھی لیکن ابھی چند روز قبل جب میں اپنی لائبریری میں ایک کتاب تلاش کر رہا تھا تو یہ کتاب ریک سے گل کر کھل گئی میری نظریں اس پر پڑی تو میں نے وہ تصویر دیکھی جو ہاتھ سے بنی ہوئی تھی میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کیونکہ یہ تصویر ایک ایسے مجسمے کی تھی جسے میں ایک نوادر کی حیثیت سے بڑی مشکت کے ساتھ کناشیہ کے ایک پرسرار غار سے لے کر آیا تھا بعد میں وہ مجسمہ میں نے قومی اجائب گھر کو دے دیا تھا اور اخبارات میں یہ شائع کیا گیا تھا کہ کوئی مجھے اس کی تاریخ بتائے میں اسے دس لاکھ روپے پیش کروں گا لیکن آپ کی اس کہانی کا ان مارداتوں سے کیا تعلق ہے نوشی اروان نے بے جانی سے کہا اسے منور احمد کی باتوں سے الجن ہو رہی تھی وہی بتانے جا رہا ہوں منور احمد نے کہا اور کسی سوچ میں گم ہو گیا پھر بولا بہت عرصے تک میں انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی محقق مجھے اس مجسمے کے بارے میں بتا سکے لیکن جب ایسا نہ ہوا تو میں اسے بھول گیا پھر کتاب میں وہ تصویر دیکھ کر میں بری طرح چوک پڑا اور میرے ذہن میں تجسس پیدار ہو گیا تب میں نے پوری کتاب پڑھ ڈالی وہ بڑی تحقیقاتی کتاب تھی اور اس میں سہرائے آزم کے بارے میں بڑی معلومات تھی اس سرزمین کے ایک پرسرار حصے کو جو جنوبی افریقہ میں ظاہر کے قریب واقعہ ہے کناشیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہاں اب تک تہذیب کے نشانات تک نہیں پہنچے قدیم جادوی روایتیں اور دیویڈے اوتاؤں کی حکمرانی موجود ہے وہاں مستقل زلزلے آتے رہتے ہیں اور صدیوں سے بے شمار آبادیاں زیر زمین پہنچ چکی ہیں میں ایک مہم جو پارٹی کے ساتھ وہاں پہنچا تھا اور وہی ایک غار میں وہ مجسمہ مجھے ملا تھا سنگے سیاہ سے تراشا ہوا یہ مجسمہ بڑی فنکارانہ مہارت کا شہکار ہے یہ تھی اس مجسمے کی تفصیل منور صاحب روشیروان کی سرد آواز ابری تو اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا بس دو منٹ اور لوں گا وہ عراشیانہ کا مجسمہ ہے بومریس کی سب سے حسین بیٹی جس کے آنسو دنیا کی بیشے بہا جواہرات سے زیادہ قیمتی تھے جس کی مسکراہت خزا کو بہار سے بدل دیتی تھی جس کی ہر جنبش پر ہزاروں قربان ہونے کو تیار ہو جاتے تھے لیکن برا ہو پچھکل ہاروش کا جس نے اسے دیکھا اسے چاہا اور اس کی محبت حاصل نہ کر سکا تو اسے روغنے سنگ پلا کر گرم تل تل میں چھلانگ لگا دی ہاروش ویچ ڈاکٹر تھا اس نے عراشیانہ کی زندگی چھین کر کناشیہ کی سب سے حسین شمہ بجا دی اور نوشی روغان آدن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بڑا سنسنی خیز ہے کیا؟ نوشی روغان چوک اٹھا کناشیہ کے علاقے میں آج بھی جادو گروہ کی حکومت ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں زندگی کیا ہے ہاروش نے اسے روغنے سنگ پلا کر اپنی دانست میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور خود خودکشی کر لی تھی لیکن اس سے چوک ہو گئی ہراشیانہ کو قدرتی موت نہیں آئی تھی وہ جادوی موت مری تھی اور روغنے سنگ نے اسے سنگی مجسمے میں بدل دیا تھا جادو گروہ نے اس کی زندگی میں واپسی کا راز معلوم کر لیا راز یہ ہے کہ کچھ مخصوص نوجوان کو جن میں دو خصوصیتیں یقصہ ہوں یعنی ایک یہ کہ وہ عمر کے سولوے سال میں ہوں ستروے سال کے پہلے دن ان کا خون درکار ہوگا ستروے سال شروع ہونے سے تھوڑا پہلے اگر ان کے خون میں ڈوبی شما روشن کر دی جائے تو اس میں زندگی دوڑنے لگے گی اور آخر کار ایک دن وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ زندہ ہو جائے گی کیونکہ وہ مری نہیں ہے بلکہ جادوی موت سو گئی ہے چل ہمیں توقف کے بعد وہ پھر بولا تم نے پوری کہانی سنی آفیسر اس کتاب کو پڑھ کر میری ذہن میں فوراں یہ خیال آیا کہ خون آلود کلہاری شما اور سولوین سالگرا کیا یہ سنسلے اسی کی گڑیا نہیں ہے تم نے اس لئے مجھ سے رابطہ کیا ہے نوشیروان پھولے ہوئے ساس کے ساتھ بولا کیا میرا انکشاف قابل غور نہیں ہے منور نے کہا اگر تم ایک معزز شخص نہ ہوتے تو پولیس سے مزاگ کرنے اور ایک آفیسر کا وقت ضائع کرنے کے الزام میں تمہیں گرفتار کر کے لے جاتا اور چوبیس گھنٹے کے لئے لاک اپ میں رکھتا نوشیروان نے کہا منور احمد خان اسے گھوننے لگا پھر بولا تو تم اس کہانی کو سچ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں تمہاری مرضی ہے ورنہ اگر گہری نگاہ سے جائزہ لو تو ایسی کہانیاں کائنات کے اوراک میں جا بجا درج ہیں میں یہ کتاب کچھ وقت کے لئے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں نوشیروان نے کہا ہرگز نہیں بلکل نہیں میری لائبریڈی ایک عظیم خزانہ ہے اور میں کسی کو اس خزانے میں طاقت زنی کی اجازت نہیں دے سکتا ایک افسر تختیش کی حدثیت سے اگر تم ان ہلاکتوں کے سراغ کے لئے یہ کتاب پڑھنا چاہو تو میری لائبریڈی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو نوشیروان کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اس نے رخصت ہوتے ہوئے کہا پھر بھی آپ اس کتاب کو کہیں چھپانے کی کوشش نہ کریں سرکاری طور پر کسی بھی وقت اسے آپ سے طلب کیا جا سکتا ہے منور احمد کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں نمائیہ ہو گئی نوشیروان مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا یہ بات اس نے اسے ستانے کیلئے کہی تھی ورنہ اس کے لئے اس کتاب کی کوئی اہمیت نہ تھی راہیل نے ٹیکسی سے اتر کر بل ادا کیا اور ہوتل کی طرف پڑھ گیا لفٹ نے اسے اوپر پہنچا دیا اور پھر وہ کمروں کے نمبر کو دیکھتا ہوا بدتوبہ کمرے کے سامنے روک گیا دستک پر اندر سے آنے کی اجازت ملی تو وہ اندر تاخل ہو گیا پروفیسر نصران جمیل نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کیا وقتی پابندی انسان کے بامل ہونے کا پہلا ثبوت ہوتی ہے خیر میرا ہوتل کلاش کرنے میں تمہیں زیادہ دکت تو نہیں ہوئی بلکل نہیں سر راہیل نے پروفیسر کے اشارے پر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا پروفیسر سے اچانک ہی ملاقات ہوئی تھی آج کل آج کل اس کے پیپر ہو رہے تھے امتحان گاہ سے باہر نکلا تھا کہ گیٹ کے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک قیمتی کار کے سٹیرنگ پر بیٹھے شخص نے اسے آواز دی اور جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا جی سر راہیل نے قریب پہنچ کر کہا کمال ہے بلکل اپنے باپ کے ہمشکل ہو تمہیں دیکھ کر تو مجھے اپنی جوانی بھی یاد آگئی نحمود علی سے میرا ہمیشہ جگڑا رہتا تھا یہ بتاؤ میرا یار ٹھیک ہے سر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا راہیل نے کہا تم نحمود علی کے بیٹے ہونا کیا نام ہے تمہارا سر میرا نام راہیل احمد ہے اور میرے مرہوم والد کا نام حسان احمد تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اے راہیل نے پروفیسر کے چہرے پر شرمندگی اور دکھ کے تاثرات دیکھے پھر اس کے مو سے آشتہ سے نکلا راہیل احمد حسان احمد مرہوم پھر جیسے وہ خواب سے چوکا سوری بیٹے تمہاری صورت میرے بچپن کے دوست محمود علی سے بہت زیادہ ملتی ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ محمود علی کا ایک بیٹا ہے اصل میں میں نے طویل عرصہ یوگینڈا میں گزارا ہے وہی کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں پچھلے کچھ عرصے سے یہاں ہوں ایک کام سے آیا تھا ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہوں یہ تمہارے پاس موجود فائل بتاتی ہے کہ امتحان دے کر آئے ہو جی سر راہیل کو پروفیسر کے گفتگو کا انداز اور محبت کا لہجہ بہت بھایا تھا پروفیسر اقدم بولا وقت پر گھر پہنچنا بہت اچھی عادت ہے تمہیں دیکھ کر بہت کچھ یاد آ گیا ہے اب تم سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن آؤ تھوڑی سی باتیں مجھ سے کرو بس تھوڑی دید راہیل گھوم کر دوسری طرف سے گاڑی میں بیٹھ گیا پروفیسر نے اپنا نام نسران جمیل بتایا اس نے اس کے بارے میں پوچھا پھر بولا میں ابھی پندرہ بیس دن اور یہاں ہوں جی سر صحیح عمر کے ساتھ پڑھ رہے ہو کیا عمر ہے تمہاری جی سولوے سال میں ہوں یہی میرا اندازہ تھا پروفیسر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابری اور پھر وہ بولا تو کب سالگرہ ہو رہی ہے نہیں سر سولوے سال پورا ہونے میں چار دن باقی ہے لیکن سر ہمارے آن سالگرہ نہیں ہوتی ہم غریب لوگ ہیں راہیل بہت خوش تھا اس نے خوب محنت کی تھی لیکن اگر کسی کی داد حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے پروفیسر نے اسے اپنے ہوتل کا پتا اور نام بتایا اور وہ آرام سے یہاں پہنچ گیا کچھ ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ پروفیسر نسران بہت قابل ہے دوسرے دن اس کا پیپر بہترین ہوا تھا تیسرا دن بھی بہترین تھا گھر میں اس نے بس اتنا بتایا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ پیپرز کی تیاری کر رہا ہے کسی کو اتراز نہیں ہوا تھا آج بھی وہ معمول کے مطابق پروفیسر کے پاس پہنچا تھا پہلے تو میری طرف سے سالگرہ کی مبارک بات قبول کرو آج تمہارا سولہ سال پورا ہوا ہے نا جی سر آپ نے خوب یاد رکھا راہیل مسکرا دیا ہاں میری عداشت بہت اچھی ہے لیکن آج ہم دونوں باہر کسی پرفضہ مقام پر چلیں گے تمہارا پیپر تو اب پرسو ہے نا جی سر کل سٹڈی کر لینا آج میں تمہاری سالگرہ سیلیبریٹ کروں گا راہیل خاموش ہو گیا وہ پروفیسر کا بہت احسان مند تھا پروفیسر اس کی سالگرہ پر بہت خوش تھا اس نے لباس بھی شوق جوانوں جیسا پہن رکھا تھا وہ اسے اپنی کار میں لے کر چل پڑا جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ وہ اس نے قرائے پر لے رکھی ہے راہیل باہر کا جائزہ لیتا رہا پروفیسر لمبی ڈرائک کر کے بہت دور نکل آیا اس نے ایک پرانے کھنڈر کے قریب کار روکی تو راہیل چوٹ پڑا یہ بڑی وحشتناک جگہ تھی راہیل نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر پروفیسر کی طرف دیکھا لیکن پروفیسر کا چہرہ دیکھ کر اس کے ذہن کو شدید چھٹکا لگا مشفق اور مہربان چہرے کے نقوش یک دم بدل گئے تھے راہیل کی آواز لکھ لی کتنی خوبصورت جگہ ہے پرسکون اور خاموش پروفیسر کی آواز اُبھری راہیل نے دوبارہ اسے دیکھا پروفیسر کے چہرے پر وحشت بدرس رہی تھی دات خوشی سے نکلے پڑے تھے آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھی سر راہیل کے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز لکھ لی اور پروفیسر ہس پڑا بڑا شیطانی کہکا تھا راہیل کے بدر نے پسینہ اگل دیا سر مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے سر ہاں وہ مجھے دیکھ ہی رہی ہے وہ میرے استقبال کے لیے تیار ہے بس تھوڑا سا وقت اور میری محبوبہ بہت تھوڑا سا وقت اور پھر گھرے مقصود آہا وہ میری ہوگی وہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں راہیل کے بدر میں کپ کپی سی پیدا ہو گئی اسی وقت پروفیسر نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر دئیے راہیل نے دہشتگری نظروں سے اسے دیکھا پروفیسر کے ہاتھوں میں ایک تیز دھار کلھاڑی چمک رہی تھی سر یہ کیا ہے آپ کیا کر رہے ہیں سر راہیل خوف سے دو قدم پیچھے ہٹ گیا ہاروش نے اسے روگنے سنگ پلا دیا تھا اور پھر خود بھی دنیا چھوڑ دی وہ بدبخت دلدل میں جا مرا لیکن اس کے علم نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ عراشیانہ لازوال ہے اسے آرزی موت ہوئی ہے روگنے سنگ نے اسے منجمت کر دیا تھا بس مرنہ اس میں زندگی چھوڑی ہوئی تھی اس کی طبعی عمر رک گئی تھی کچھ وقت کے لیے اسے دوبارہ متحرک کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا وہی عمل کیا ہے میں نے اس کے بدن میں زندگی کل بلانے لگی ہے ہاروش میرے بچے میں نے اپنی آنکھوں سے ان آنکھوں سے اس کے جسم میں زندگی متحرک دیکھی ہے اس کی انگلیاں تشنج کی انداز میں ہلتی ہے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں راہیل کے حلق سے بمشکل آواز نکلی اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن پروفیسر چھلانگ مار کر اس کے سامنے آ گیا اب اس کی آواز میں خوفناک مراہت پیدا ہو گئی تھی پاگل ہو گئے ہو تم بے وکوف ہو وہ واپسی کے آخری مراحل میں ہے اور تم بھاگنا چاہتے ہو اسے تمہارے خون کی ضرورت ہے تم اس کی زندگی کے زامن ہو دیکھو سولوہ سال کہیں گزرنا جائے پروفیسر نے بڑے ماہرانہ انداز میں کلھاڑی گمائی بڑا جچا طلا انداز تھا راہیل نے چیفنے کے لیے موں کھولا لیکن دوسرے ہی لمحے کلھاڑی کے دوار نے اس کی گردن شانوں سے جدا کر دی اس کا جسم زمین پر گرا پروفیسر نے اپنے لباس سے ایک شما نکال کر اس کے خون میں بھگوئی پھر اس نے کلھاڑی ایک طرف پھینک دی شما روشن کر کے ایک پتھر پر لگائی اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا پچھ لمحوں کے بعد وہ اپنی کار کو واپس مور رہا تھا سجیو بے شخص چرس پیتا تھا لیکن اپنی ڈیوٹی سے کبھی غافل نہیں ہوتا تھا وہ قومی اجائب گھر کے ایک خاص حصے میں رات کو چوکی داری کرتا تھا اس کی خواہش کے مطابق اسے رات کی ڈیوٹی پر مستقل کر دیا گیا تھا یا نظر آئی جو اسی کی طرف آ رہی تھی کچھ ہی لمحوں میں کار گیٹ کے پاس آ کر رکھ گئی اور سجیو جلدی سے سگرٹ پھینک کر اٹھ گیا کار سے وہی کالے سوٹ والا نیچے اتر رہا تھا جس کی شکل سجیو آج تک نہیں دیکھ سکا تھا لیکن سجیو کے لیے وہ بڑے کام کا آدمی تھا سجیو نے جلدی سے بڑے گیٹ کے زیلی دروازے کا تعلہ کھول دیا اور عدب سے بولا آئیے سرکار سب ٹھیک ہے سجیو جی ہاں بابو یہ لو اپنی امانت سو سو کے قرارے نوٹ سجیو کے سامنے لہرائے اور سجیو نے چھک کر انہیں لے لیا آئیے سرکار اس نے کہا اور کالا سوٹ والا اس کے ساتھ چل پڑا کئی اہم دروازوں کے تعلے کھولنے پڑتے تھے اس کے لیے لیکن وہ ایک شریف آدمی تھا سجیو اس کے بارے میں اتمنان کر چکا تھا کہ وہ اجائب گھر میں رکھی ہوئی اشیاء کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ سجیو اسے پاگل سمجھتا تھا جس کے عمل کا اکل سے کوئی تعلق نہیں تھا بلہ پتھر کے کسی بچ سے بھی کوئی عشق کرتا ہے پہلی بار وہ آیا تھا تو سجیو نے اسے بے وقت اندر جانے کی اجازت نہیں دی تھی تب وہ سجیو کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا اس نے بتایا کہ پتھر کا وہ مجسمہ جس کے لیے وہ آتا ہے اس کی محبوبہ کی شکل جیسا ہے وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے اسے سینے سے لگانا چاہتا ہے جو دن کی روشنی میں ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں دوسرے لوگ ہوتے ہیں عجیب سی بات تھی لیکن سو سو کے نوٹوں نے اسے عجیب نہ رہنے دیا سجیو نے خود کئی بار چھپ چھپ کر اسے مجسمے سے لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو خوب ہسا ایک بار جب اتفاق سے ایک دوپہر کو اس طرف کوئی نہیں تھا اس نے خود بھی مجسمے سے لپٹ کر دیکھا سجیو کا مستقل غہت تھا بلکہ کبھی کبھی جب جیب خالی ہوتی تھی سجیو اس کے آنے کی دعائیں کرتا تھا آج بھی اس کی آمد سے سجیو کو بہت خوشی ہوئی تھی اس نے بڑی فراغ دلی سے مجسمے کے ساتھ گریہ اوزاری کی اجازت دی اور وہ حسب معمول مجسمے سے باتیں کرتا رہا پھر وہ واپس چلا گیا صبح کو سجیو کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ اپنی کھولی پر پہنچ گیا جو اجائب گھر سے زیادہ دور نہیں تھی وہ کھولی میں اکیلا رہتا تھا معمول کے مطابق اس نے چائے بنائی ناشتہ کر کے اس نے چرس کی ایک سگرٹ پی اور لمبی تان کر سو گیا نجانے کیا وقت ہوا تھا کہ کسی نے زور زور سے کھولی کا دروازہ پیٹا اس کی آنکھ کھل گئی کچھ دیر وہ گم سم پڑا رہا دروازہ پھر پیٹا گیا تو وہ غصے میں اٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا سجیو کے موں سے آواز نہ نکل سکی سرفراز بابو نے تمہیں بلایا ہے ناسر نے لرستی آواز میں کہا آتا ہوں وہ وہ مشکل بولا اے راج کمار کہاں سے آتے ہو ساتھ چلو پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے جی یوتی پہن لو اس نے کہا اور جوتے پہن کر ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا واقعات پرسرار سے پرسرار تر ہوتے چلے جا رہے تھے وہ ان کیسوں میں اب تک کی ناکامی پر سخت شرمندہ تھا آخر میں کھوپڑی پر جمی برک پگلی کائنات لاکھوں سربستہ رازوں سے بھری پڑی ہے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن کی کوئی اقلی توجی نہیں ہوتی اور کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اصل بات کیا تھی آخر وہ کیا ہوتے ہیں اس نے پروفیسر منور احمد خان سے رابطہ کیا پروفیسر نے اس سے پورا تعاون کیا تھا نوش اروان نے اس کی لائبریری میں بیٹھ کر سان جوگنا کی پورا سرار روایات نامی کتاب نکل والی یہ سب کچھ اس کے مزاج کے خلاق تھا لیکن جو کچھ ہو رہا تھا وہ ناقابل فہم تھا پروفیسر منور احمد خان نے اسے عراش یانہ کے مجسمے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بھی مزاہ کا خیز تھا کہ وہ مجسمہ کسی سنگ تراش کے ہاتھوں کی کاری کری نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہے جسے روگن سنگ پلا کر پتھرا دیا گیا ہے نوشیغان نے مہم جو ایلیس مارٹن کی کتاب کے اقتصابات پڑھی جن میں لکھا تھا بے شک محصب دنیا ان واقعات کو کہانی سمجھے گی لیکن میں ان کا چشم دید گواں ہوں اور یہ سب میں نے باہوش و حواظ دیکھا ہے سان جوگنا جو ایک پروسرار جادوگر چھے دن تک کبر میں نفن رہا تھا جہاں اکسیجن کی رمک تک جانے کا امکان نہیں تھا وہ ایک ایسے بچے کے لیے یہ عمل کر رہا تھا جسے سانپ نے کٹ لیا تھا یہ بچہ بستی کے سردار کا تھا اور اس کی لاش کو پتوں سے ڈھک کر رکھ دیا گیا تھا میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ مر چکا تھا چھتے دن جادوگر کی ہدایت کے مطابق اسے قبر سے نکالا گیا جادوگر خوش و حواظ میں تھا اس نے گہرے سیاہ رنگ کا ایک سانپ اپنے ہاتھوں میں دبوچ رکھا تھا باہر نکل کر اس نے وہ سانپ پتوں میں چھوڑ دیا جن میں بچے کا مردہ بدن چھپا ہوا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے بعد سانپ پتوں سے باہر نکل آیا لیکن اس کی حالت بہت خراب تھی اس نے تھوڑے دور رنگنے کی کوشش کی پھر کئی بار پھن زمین پر پٹخا اور مر گیا لیکن سبس پتوں کے ڈھیر کے نیچے سے بچے کے بدن کی کل بلاہٹ کا حساس ہو رہا تھا بچے کو پتوں سے نکال لیا گیا اور وہ زندہ تھا میں نے ایسے کئی شوق دے وہاں دیکھے میں نہیں جانتا ان کی حقیقت کیا ہے پرشیروان عادل نے کتاب کے کچھ اوراک دیکھے اور پھر منور احمد خان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکل آیا لیکن اس پر عجیب سی وحشت سوار تھی کیا آپ پولیس جیسے محکمے کے خوش بند افسر کو بھی ان لائنوں پر کام کرنا پڑے گا مقتون نوجوان کے قاتل یا قاتلوں کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا بس رہ رہ کر ایک کہانی ہی سامنے آ رہی تھی سولوے سال کی کہانی کیا اس کہانی پر یقین کر لیا جائے منور احمد خان نے بقول اس کے کناشیہ کے غار سے اراشیانہ کا وہ پتھرائیہ بدن حاصل کر لیا تھا اور مقامی عجائب گھر کو توفتن دے دیا تھا ظاہر ہے وہ عجائب گھر میں ہوگا اس نے اس پرسرار وجود کو دیکھنے کا فیصلہ کیا کیوں نہ منور احمد کے اس انوکین کشاف پر بھی تھوڑا سا کام کر لیا جائے دوسرے دن وہ عجائب گھر پہنچ گیا میوزیم کے انچارج نے اس کا خیر مقدم کیا اور اپنے لائق خدمت پوچھی اس کی خواہش پر انچارج اسے تمام معلومات فراہم کرتا رہا پھر نوش ایوان نے وہ پرسرار مجسمہ دیکھا اور دیکھتا رہ گیا اگر وہ انسانی ہاتھوں کی تراشت کا نتیجہ ہے تو اسے دنیا کا سب سے حسین مجسمہ کہا جا سکتا تھا اس کے چہرے کے تاثرات میں سو فیصد وہی کھانی چھوپی ہوئی تھی جو اس سے منصوب تھی وہ بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لیتا رہا پھر ایک چیز نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی یہ سگرٹ کا ایک ٹکڑا تھا گھٹیا سے برانڈ کا سگرٹ اس سے چرس کی بو آ رہی تھی اس بارے میں تفتیش سے رات کی چوکیدار ساجد اور سجیو کا نام سامنے آیا اسے بلوائیے نوش ایروان نے کہا اس کے حکم پر سجیو کی کھولی سے اسے بلا لیا گیا نہ جانے کیوں نوش ایروان نے اس سے وہاں سوالات نہیں کیے اور ساتھی انسپیکٹر سے کہا کہ اسے پولیس ہیڈ آفیس لے جائے پھر وہ خود بھی ہیڈ آفیس چل پڑا یہاں اس نے سجیو سے سوالات کیے چرس کے کتنے سگرٹ پیتے ہو حضور مائی باپ بس دس گیارہ آخری بار وہ کب آیا تھا کون حضور وہی جو تمہیں رشوت دے کر اندر جاتا ہے نوش ایروان نے کہا اور سجیو کی آنکھیں چڑھنے لگی تمہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بس سچ بولو کل رات حضور سجیو نے کہا اور نوش ایروان کا دورانے خون تیز ہو گیا مجسمے کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے ہوئے اسے مجسمے کی قدموں میں کچھ ایسے نشانات ملے تھے جیسے اس کے پاؤں کی انگلیوں پر خون کی بونڈے ٹپکا کر انہیں صاف کیا گیا ہو اس نے ہوا میں تیج چلایا تھا جو نشانے پر لگا تھا لیکن اس کی کامیابی پر وہ خود دنگ رہ گیا مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ نوش ایروان نے اسے گروتے ہوئے کہا بے حواظ سجیو نے اسے علف سے لے کر یہ تک پوری کہانی سنا دی نوش ایروان کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا تم بتا رہے ہو کہ وہ مجسمے سے لپٹ کر روتا ہے جی والک تمہیں پہلے سے تو نہیں معلوم ہوتا ہوگا کہ وہ کم آئے گا ملکل نہیں سرکار ٹھیک ہے سجیو میں تمہیں ایک ہدایت کر رہا ہوں تم کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے اپنے انچارج سے بھی کچھ نہیں کہو گے کہ پولیس افسر کو کس چیز کی تلاش تھی اور کس کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے تھے اور اس بچارے سے بھی تم کچھ نہیں کہو گے جو اپنی محبوبہ سے لپٹ کر روتا ہے جب وہ اجائب گھر میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تو ہمارا کیا نقصان ہے بلکہ اچھا ہے کہ تمہیں کچھ پیسے ہی مل جاتے ہیں سجو خوش ہو گیا اس کے جانے کے بعد نوشی اروان کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی وہ دیر تک سوچتا رہا اور اسی طرح ساکت بیٹھا رہا پھر خود بخود مسکر آیا ٹھیک ہے اب محبوبہ پولیس کو کچھ جوتشی نجومی اور عامل بھی بھرتی کرنے ہوں گے دوسرے دن ہی اس کے ذہن کو ایک چھٹکا لگا شہر سے کچھ دور گروہ نگر کے قدیم خندر کے پاس ایک نوجوان لڑکے کی لاش تھی جس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور اس کے پاس کلہاری اور شمہ موجود تھی علاقے کے تھانہ چارچ سے تفصیل معلوم ہو گئی لڑکے کا نام راہیل تھا ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا اور اس کی عمر سولہ سال تھی سجو نے اسی قتل کی رات اس چکس کے اجائب گھر آنے کا ذکر کیا تھا چنانچہ اس نے سپیشل برانچ کے ایک ذہین اسپیکٹر کی ڈیوڈی اجائب گھر پر لگا دی اور اسے اہم ادایات کر دی وہ عجیب سی ذہنی کشپکش کا شکار ہو گیا تھا پولیس کی ملازمت میں ایک طویل وقت گزار رکھا تھا کچھ پیدز اکل واقعات سے واسطہ ضرور پڑا تھا لیکن مکمل تفتیش کے بعد ہی پتا چلا تھا کہ جرم کا پرسرار ماہور کسی سفلی علم کے ماہر کے ذریعے پیدا ہوا اور بس لیکن چار نوجوان کے قتل کا انداز اور راجہ بنوبر احمد خان کی لائیوریری کی کتاب اور پھر میوزیم سے حاصل شدہ معلومات نے اسے حیران کر دیا تھا یہ قاتل سو فیصد کوئی دیوانہ تھا اور جنون کے عالم میں قتل کر رہا تھا اس نے اپنے وزاج کے برخلاف سپیشل برانچ کے ایک ذہین اسپیکٹر کو ہدایت دے کر میوزیم پر اہم ذمہ داریاں سوب دی تھی بحالت مجبوری اس نے یہ فیصلہ کیا تھا راجہ بنوبر احمد خان کے پاس پہنچ گیا میں آپ کی وہ نایاب کتاب دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں ضرور لیکن صرف میری لائبریری میں آج اسپینوشی روان نے اس کتاب کو نئے احساس کے ساتھ پڑھا تھا پوری کتاب تو نہیں پڑھی جا سکتی تھی وہ اس کے اوراک اُلٹ اُلٹ کر اس کے اہم حصے پڑھ رہا تھا یہ حقیقت ہے کہ سہرائی افسوں کے بے شمار گوشے آج بھی تہذیب سے صدیوں دور ہیں ان کے اپنے رسم و رواج ہے اور وہ ان میں مست اور مطمئن زندگی گزار رہی ہے وادی اصان جوگنا میرے اس سفر کی سب سے پرسرار وادی ثابت ہوئی خاص طور سے یہاں اراشیانہ کی کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا میں نے اراشیانہ کی پتھرینی لاش سان جوگنا کے علاقے کناشیا کے غار میں دیکھی ہے وہ بلکل پتھر کے مجسمے کسی شکل کی ہے لیکن وہ اس قدر حسین ہے کہ انسانی ذہن کو اس کے سہر سے آزاد رہنے کے لیے سخت مشکت کرنا پڑتی ہے پیلس مارٹن کتاب کے آخری صفحے پر جو تحریر تھی وہ پاگل کر دینے والی تھی تو شروعان اسے پڑھنے لگا جادو گروں کی اس نگری میں بہت سے ساہر تھے ہاروش نے اراشیانہ کے عشق میں خودکوشی کر لی لیکن اس کے بعد یہ ساہر نے اس کا منصف سنبھالا اس کا نام لوہان تھا لوہان نے ہاروش پر ہستے ہوئے کہا کہ اس کا جادو نامکمل تھا روغن سنگ پی کر اراشیانہ موت کی آغوش میں نہیں گئی تھی بلکہ اس کی زندگی پتھرا گئی تھی اسے دوبارہ زندگی میں واپس آنے کے لیے ایک عمل کی ضرورت تھی پانچ ایسے نوجوانوں کے خون کی ساتھ ساتھ مندوں کو جن کی عمریں سولہ سال ہو اور انہیں ایک خاص طریقے سے موت کی نیند سلا دیا جائے طریقہ وہی تھا یعنی جس طرح یہ چاروں قتل ہوئے تھے پھر لکھا تھا اور جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو اراشیانہ آکھیں کھولے گی وہ بہت کچھ بھول چکی ہوگی اور جو چہرہ اس کے سامنے ہوگا وہی اس کا محبوب ہوگا اس کی ویران آکھوں میں بہار آ جائے گی اور اس کا پتھریلہ بدن پھول سا خداز حاصل کر لے گا وہ اس مرد کو اپنا مان لے گی جو اس کے سامنے ہوگا وہی اس کی زندگی کا مالک ہوگا تو شروع کی چہرے پر پسینے کے قطرے نبودھار ہوئے کیا ہے یہ سب یہ سب کیا ہے اس نے گہری سانس لے کر سوچا اپنے آفیس آ کر بھی وہ بری طرح اونجا رہا ایک عجیب سی بیکلی اس پر تاری تھی اسے پانچوے قتل کا انتظار تھا بڑے دکھ اور بڑی شرمندگی کے ساتھ جس کی اطلاع اسے تیسرے دن مل گئی سولہ سالہ ایک اور نوجوان لڑکا اسی انداز میں قتل ہو گیا تھا ساجد عرف سجو نے دور سے ہی اس کی کار کی روشنیاں دیکھ لی تھی جو اس کے لئے خوشحالی کا پیغام لاتی تھی اس شخص کا چہرہ آج بھی ایک رمال میں پوشیدہ تھا آج وہ مٹھائی کا ایک ڈبا بھی لایا تھا اور اس نے سجو کو سو سو کے نوٹوں کے بجائے ہزار ہزار کے دو نوٹ دیئے اور بولا آج میں بہت خوش ہو دوست جاؤ مٹھائی کھاؤ ایش کرو سجو کو مٹھائی بالکل پسند نہیں تھی اس نے ڈبا ایک طرف رکھ دیا اور اسے معمول کے مطابق اندر پہنچا دیا لیکن آج اس نے چھپ کر اس کی حرکتیں دیکھی وہ ایک ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے وہ اسے دیکھ سکتا تھا اور اس کی آواز بھی سن سکتا تھا وہ کہہ رہا تھا جاگ میری زندگی جاگ میری محبوبہ آج ایک قدیم تاریخ زندہ ہو رہی ہے یہ تیرے قدموں میں خون کی آخری بوندے ہیں اور اس کے بعد آہ اس کے بعد اس نے جیب سے ایک شیشی نکالی اور اس کے خون کی بوندے مجسمے کے قدموں میں ٹپکانے لگا ابھی وہ اس کے کام میں مصروف تھا کہ اچانک میوزیم کے فرش پر بہت سے قدموں کی آوازیں ابری اور پورا حال روشنیوں میں نہا گیا سپیشل پولیس کا انسپیکٹر اور نوشروان عادل اندر گھوسایا اور پرسرار شخص حقہ بکہ رہ گیا اسے گرفتار کر لیا گیا تھا حیرت کے جھٹکے سے نکل کر وہ بے اختیار رو پڑا مجھے گرفتار مت کرو میری عراشیانہ جاگنے والی ہے آہ اسے جاگنے دو میں نے اس کے لیے پانچ بچے مارے ہیں اس نے خود ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا وہ نیم خبتی انسان تھا انہیں اس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہو گئی تھی وہ بہت قابل آدمی تھا کئی ملکوں کی یونیویسٹیوں میں پڑھا چکا تھا کہیں سے اسے سان جوگنا کی پرسرار روایات نامی کتاب کا دوسرا نسخہ مل گیا تھا اور ایلیس مارٹن کے انکشافت نے اس کا دماغ اُلڑ دیا تھا وہ عراشیانہ کے مجسمے کی تلاش میں سرکردہ ہو گیا اسے پتا چلا کہ وہ یہاں کے میوزیم میں ہے اور وہ دیوانگی کے عالم میں خوریزی کرنے لگا تاکہ عراشیانہ کو جگا سکے سولہ سال کے پانچ بچوں کی موت کا کوئی بدل نہیں تھا لیکن عوام اس خونی درندے کے لیے بدترین سزا چاہتے تھے یہ سب ہوا تھا لیکن ادھر جو ہوا تھا اس کی ایک الگی کہانی تھی شاید ناقابل جکین پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے لے گئی تھی جس کا نام بعد میں نسران جمیل معلوم ہوا تھا افسر اعلیٰ نے سجیو کا شانہ تپتپا کر کہا تھا کہ اسے سرکار سے انعام دلوا دیا جائے گا حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا گرچہ کہ وہ بہت خوش تھا کون گرفتار ہوا اب کیا ہوگا اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی بس اسے اپنی جیب میں ہزار ہزار کے نوٹ یاد تھے اس وقت بھی اس نے بڑے پیار سے اس حسین مجسمے کو دیکھا جس کی وجہ سے اسے یہ دولت حاصل ہوئی تھی لیکن اچانک اس نے ایک عجیب منظر دیکھا حسین مجسمہ رنگ بدل رہا تھا اس کی آنکھیں متحرک ہو گئی تھی اور پتلیاں ہل رہی تھی پھر ہوا کے جھوکے سے اس کا لباس بھی ہلنے لگا سجیو آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا مجسمہ اپنی جگہ سے ہلا اور پھر ایک نغمہ بار آواز ابری میرے قریب آؤ میرے محبوب میرے پیارے آہ میں جاگ گئی ہوں تم نے منحوس پت فطرت حاروش کو شکست دے دی ہے آؤ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لو آؤ آؤ مجسمہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا سجیو خوف سے تھر تھر کام رہا تھا پھر ایک نرم ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سجیو خوف سے غش کھا گیا وہ لڑ کھڑا کر گرنے لگا دورہ شیانہ نے اسے سمحال لیا اور پھر اسے اپنے بازوں میں بھر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کے بعد سے آج تک سجیو کا پتا نہ چل سکا پولیس کو آج بھی اس پرسرار مجسمے اور سجیو کی تلاش ہے تو جی دوستو یہ تھی آج کی ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولی گا ملتے ہیں جل تھی ایسی ہی کچھ نئی دلچسٹ کہانیوں کے ساتھ ابھی کے لئے میں نے خود دیجئے اجازت اللہ حافظ